لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین آج جس حدیث شریف کو آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کا عنوان ہے خدا کا پڑوسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوح اللہ علیہ ابراہیم اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی یا خلیلی اے میرے دوست اپنے اخلاق امدہ رکھو اگرچہ کفار کے ساتھ بھی معاملہ کیوں نہ ہو جنت میں ابرار کے مقامات میں داخل ہوگے میرا یہ حکم پہلے سے موجود ہے کہ میں ایسے شخص کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دوں گا اور اس کو اپنے حضیرت القدس سے پلاؤں گا اور اپنے پڑوس میں رکھوں گا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو امام احمد نے مسند امام احمد میں امام ابو نعیم نے الحلیہ میں اور اسی طرح شعب الایمان میں امام بیحقی نے اس کا اخراج کیا ہے یہاں پر علماء ایک تفصیل لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو فرمایا میں اپنے پڑوس میں رکھوں گا اپنے پڑوس میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو نہایت ہی مقرب بناوں گا اور بڑے بڑے انعامات سے نوازوں گا وما علینا اللہ البلاء ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں